ناظرین لاہور کی رونکیں واپس لانے میں سیری پوائٹو نے ایک اہم قدم لیا اور اس حوالے سے رفی پیر تھیٹر کے ساتھ اشتراک کیا گیا اور سوفی فیسٹیول کا انکات کیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ سوڈیو موجود ہیں رفی پیر تھیٹر کے ڈیریکٹر ہیں سادان پیزادہ صاحب سادان پیزادہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سیری پوائٹو کو اور یہ جو اشتراک ہوگا کلیبریشن ہوگی ایک دفعہ پھر سے لاہور کی رونکیں بہال کی جائیں گی اور شہر کا جو خوبصورتی ہے شہر کی جو کلچرل ایکٹیوٹیز ہیں وہ ہمیجہ سے دکھائی گئیں سیری پوائٹو کے ساتھ اور آپ نے بھی گزشتہ کئی سالوں سے لاہور کی رونک کو بہال کیا اور لاہور کا رنگ دکھایا تمام پاکستان کو اس حوالے سے آپ کیا کہنا ہے ای تنک فیسٹیولز اس طرح کے فیسٹیولز بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک میئر کی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے جس طرح ایٹلی میں پانچ ہزار فیسٹیولز ہوتے ہیں ایک سال میں فوڈ سے لے کے کلچر سے لے کے فلم سے لے ریلیٹڈ ہماری یہ جو صوفی فیسٹیول ہے یہ اس کی پندروں ہی کڑی ہے پندرہ سال سے یہ چل رہا ہے اور اس میں پورے پاکستان سے سنگرز اور میوزیشنز ایک سٹیج پہ لائیو پرفارم کر رہے ہیں اور یہ بہت بیوٹیفل لائن اپ ہے جس میں اختر چنار زہری ہیں سائن زہور ہیں حتیقہ قیانی ہیں بڑے بڑے نام شامل ہیں چھپیس آرٹسٹ ہیں اس کے بارے میں بھی آپ آگار کے جی قوالوں میں رزوان اور محظم ہیں جی اور ہمارے سوی بڑے مرکتے ہیں بڑے ہی مرکتے ہیں اور اگر میں کہہ اس کی اس کلیبریشن کی ایک بہت امپورٹن چیز جو ہے کہ رفی پیر بھی لاہور کے لئے انٹرٹینمنٹ پروائی کرتا ہے بلا شب جی بلکل انشاءاللہ بہترین کلیبریشن ہوگی اسے بتائیے گا کہ آپ گزیتہ کئی سالوں سے یہ سوفی فیسٹیبل اور اس کے ساتھ ساتھ رفی پیر تھیٹر کو چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ کئی فیسٹیبل بھی کیے دنیا میں بھی کیے ہیں اور لاہور میں بھی کیے ہیں تو ایک دفعہ پھر سے جو سیٹی فائی ٹو اور رفی پیر تھیٹر ایک ساتھ ایک دفعہ پھر سے لاہور کے رنگ دکھائیں گے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے میں بہترین کلیبریشن ہوگا کہ میڈیا کی وجہ سے اس پیسٹیبل کو بہت فائدہ ہوگا اور اس پیشلی یہ جو ساری اس کی پرموشن اور اس کی ساری جو آرٹس کی ایڈورٹائزنگ ہے ساتھ ایک دو jogarی ایک ہے دوہ ٹڈی customers مہارچ میں ہم collectors فائیٹر فائیسٹیبل کریں گے آپس میں مل کے آپ کو بتائیں کہ تئیس مارچ کی پریڈ بھی جی جی اس میں ہم دو سال سے گورنمنٹ کے ساتھ اور آپ اس دفعہ پھر سے انشاءاللہ اس کو بہتین انداز سے پورے پاکستان میں دکھائی جائے گی اور بہتین پریڈ کا انحقاد کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے پپٹ شو کا بھی اور لاہور میں یہ فیسٹیول جو ہونے جا رہا ہے یہ بتائیے گا آپ کے جو آرٹس ہیں ان کا تعرف کروائیے گا کس طرح سے وہ اس فیسٹیول کو لے کے چلیں گے اور شیڈول کیا ہوگا گیارہ اور بارہ کو گیارہ اور بارہ کو ہر روز بارہ بارہ تیرہ ایکٹس روز پرفارم کریں گے دونوں دن اور اس میں پندرہ پندرہ بیس پیس منٹ کا ایک ایک کا ایکٹ ہوگا کیونکہ اس میں یہ دھائی تین گھنٹے کا شو ہوگا ساڑھے ساتھ پجھے شروع ہوگا اور اس کی جو پورا بیلڈنگ ڈکور ہے وہ دیکھنے والا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کی سٹیج جو بن رہی ہے انشاءاللہ پرسوں تین دن میں دیکھیں گے جو اس کی سٹیج ہم بنا رہے ہیں it's a fantasy of spiritual قسم کی اس کی ساری ایک لک ہے and I really look forward پیزادہ صاحب اس میں جنگ گروپ بھی ہمارا پارڈنر ہے اس میں اس بڑے ایونٹ میں لاہور کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جنگ گروپ is the print میڈیا اس میں نیوز ہمارے ساتھ نیوز اخبار جو ہے جنگ گروپ جنگ گروپ ہمارے ساتھ پندرہ بیس سال سے کلیبریٹ کرتے ہیں ایونٹ کو ناظرین تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا اور اب اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ کس طرح سے وہ اس کو کلیبریشن کر رہے ہیں اس میں نیوز نیوز اور رفی پیر کا ایک بہت پرانا لنک ہے جب یہ فیسٹیبل شروع ہوئے تھے تو نیوز نے ہمارے ساتھ کلیبریٹ کیا تو آج تک وہ کلیبریشن چال رہی ہے جس میں وہ ہمیں ایڈز بغیرہ پرموشن کے ہماری پرموشن کرتے ہیں پیپرز میں جو ہے وہ آپ کو کلیبریٹ کریں گے سیٹی فائی ٹو کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے بات کرتے ہیں سیٹی فائی ٹو نے گزشتہ کئی سال بھی آپ کے ساتھ اشتراک کیا اور مختلف اس سالہ کے سوفی فیسٹیبل میں شرکت کی اس حوالے سے بھی آپ اگاہ کی جائے گا دوبارہ سے سیٹی فوٹی ٹو ہمارے کافی انہوں نے پروجیکٹس بلکہ ہر فیسٹیبل میں انہوں نے ہمیں کوریج دیا اور لازت تھری یئر سے ہم نے کافی کلیبریشن کی ہیں جس میں ایک تھرڈ مارچ کی پریڈ تھی رفی پیر تھیارے ورکشوپ نے اس میں آپ کے ساتھ کلیبریٹ کی ہے یہ جو کلیبریشن ہے یہ اسی کی کڑی ہے اور یہ ایک فائنل کاؤنٹ ڈاؤن میں کہوں گا انشاءاللہ سال بھی پریڈ بڑی زبدست رہی سال بھی تئیس مارچ کو پریڈ ہونے جا رہی ہے بہت بڑی پریڈ اور تئیس مارچ کی شاندار پریڈ ہوگی اس حوالے سے اگاہ کی جگہ آپ اشتراک کر رہے ہیں اور فیسٹیبل کے علاوہ تئیس مارچ کے لیے کچھ ہم definitely suggestions اور ideas لے کے آرہے ہیں جس میں میں نے سجیس کیا جو آپ کی پوری walkway جب آپ کے floats بگرہ جس walkway پہ چل رہے ہوتے ہیں پوری سڑکیں ڈیکوریٹ ہونی چاہیے بلکل رفی پیر ہے اس کو ہم داری ہوگی سٹی ٹوٹی ٹویڈ کوریو گریفنگ دئی فلوٹم اور دکھر خیال سرہی تو یہ مجھے بتائیے گا کہ تئیس مارچ کو پریڈ ہونے جا رہی ہے سوپی فیسٹیبل ہو رہا ہے 11 مبارہ فربری کو اس کے لاعبہ جو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سارا سٹی ٹوٹو نے جو کلیبریشن کی ہے اس حوالے سے اگاہ کیجا گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کلچر کے بارے میں آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا ٹائم نکالنا ایسی چیزوں کو ایسی چیزوں کو پروجیکٹ کرنا اس اس ویری ایمپورٹنٹ ہے لہور کا اصل رنگ دکھا رہے ہیں لہور کی پہچان ہے لہور ایک کلچر حب ہے اس کو ایک اس کی ایمپورٹنس کو باہر نکالنا لہور دیکھئے کہ ملک کا جو ایک کلچر حب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پہچان ہے کلچر کی اور اس کے ساتھ ساتھ لہور میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کلچرلی وہ ہمیشہ لہور اور اس کو دکھانے میں سٹی ٹی ٹی ٹو ہمیشہ آگیا گیا بلکل تو اس دفعہ بھی یہی کوشش کی جائے یہ ایک پورا جو سیزن ہے یہ پورا جو آگے بسند کا بھی سیزن ہوا کرتا تھا ہوا کرتا تھا فیوری پوری دنیا سے لوگ آتے تھے لہور میں تو آئی ٹھنک جشن بھارہ بھی ایک ایوینٹ ہے جو یہ لہور سٹی گورنمنٹ کرتی ہے آئی ٹھنک یہ پورا سیزن ہے انٹرٹینمنٹ کا انٹرٹینمنٹ کا سٹی ٹو ٹو ہز ٹیکن لیڈ کہ اس میں ساری ایکٹیویٹیز اٹلیسٹ ایم ویری ہیپی کہ ایک چینل اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور اس کو لہور میں جی بلکل کلیبریشن ہے جس نے بھاراں کا آپ نے ذکر کیا بسند کا بسند کا آپ نے ذکر کیا جس نے بھاراں کا ذکر ہو تو بسند کا ذکر نہ ہو یہ پوسیبل نہیں تو بتائیے گا بسند کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب باتیں بھی ہو رہی ہیں کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں بسند کو آپ اس بارے میں کیا رہے ہیں یہ بہت پہلے ڈسائٹ کر دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس کو فیبیوری میں بسند کو کرنا ہے کیونکہ بسند is a very important event جب بھی ہوتا تھا وہ تو اس میں پہنچ چیزیں especially جو کائٹ میکنگ ہے اور اس کی جو ڈور کی پریپریشن ہے اس میں ایک سال لگتا ہے تو آئی ڈونڈ نو کہ وہ والا انڈ کس طرح پلان ہوگا پیدا صاحب سیف بسند کی بات ہوتی ہے کمیٹیاں بھی اس حوالے سے بیٹھی ہیں کہ ڈور اس پر پابندی لگے اور ادر وائز بسند پر پابندی لگنی چاہیے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا اس بارے میں رائے ہیں جو بھی اس میں وہ ڈینجرس والی ڈور ہے جو کیمیکل ڈور جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑی سٹرکلی ان کو بین کرنی چاہیے اور جو وینڈرز ہیں اور جو یہ جو ان کی ان کے پریزیڈنٹ ہیں بسند کمیٹی کے ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے یہ نشاندہ ہی ہونی چاہیے وہ کون لوگ لا رہے ہیں اس طرح کی چیز کہ وہ ایک تھریٹ ہے لائف تھریٹ ہے اس کو سیف کر کے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیف کیا جائے تو اس کے بعد یہ تو ایک لاہور کا کلچر تھا بلکہ اس کو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے اس کو لاہور کی آؤٹسکٹس میں کرا دیں جی چاروں طرف اس کو شہر سے بار بھی نکال سکتے ہیں کرنی ضرور چاہیے ایک محفوظ بسند 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 لاہور میں واپس آنی چاہیے بلکل آپ کے مطابق یہ رائے ہے کہ واپس آئے لیکن سیفلی آئے اور کدھاتی دور جو سوار ہوتے ہیں انہی کو ایفیکٹ کرتی ہے یہ کیونکہ ان کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ دور جب ان کو سیفلی اس کو واپس لائے جائے تاکہ بسند جو ایک رنگ تھا لاہور کا وہ بھی واپس آئے لیکن سیفلی جانوں کا نقصان نہ ہو بلکل پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے معاہدے پر رفی پیر اور سیڈی فائی ڈو کے معاہدے میں واپس کہ فیسٹیول کیا جائے گا اور تیس مارچ کے پرےڈ کے حوالے سے بھی پپٹ شو بھی کیا جائے گا اور یہ تمام جو رنگ ہیں لاہور کے سیڈی فائی ڈو کے سنگ آپ ہوں گے تو اس بارے میں آپ کے کیا ہیں تارے تاثرات وی ایر آئی تنک کہ ایک پورا لاہور لک فورڈ کرے گا جو یہ آ رہی ہیں آئی مائیسیل زی – لہور کے کل چل ہب ہمشہ سے ہے اور پاکستان میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کا کلچرل سینٹر ہمیشہ سے میں خیال میں لہور سمجھا جاتا ہے تو بسند بھی اگر واپس آجائے جیسے کہ آپ کی بھی رائے ہے کہ بسند سیفلی واپس آئے لہور is a naval point of culture for پاکستان بہت ایکٹیویٹیز یہاں پہ جینریٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیویپ ہوئی ہیں ایک جو کلچرل سینٹس تھی فیسٹیبلز کی وہ لہور سے ٹرڈیشن شروع ہوئی گیا اس کی ساری اور اس کو دوسرے شہروں نے اپنایا ہے which is very important ایک ٹرڈیشن کو ایک کلچر اس کو جس نے چودہ مزاروں کو اب لے لیں جو مزار تو صرف پورے پاکستان میں چودہ سو مزار ہیں ہر مزار پہ میوزک بجتا ہے اور ہر مزار پہ میلا ہوتا ہے تو کلچر پاکستان میں ختم ہو نہیں سکتا اور اس کو دکھانے کے لیے آپ اور سیڈی فائیڈو انشاءاللہ اس دفعہ تو لہور کا بھرپور کلچر دکھائیں گے اور بھرپور طریقے سے اس کو شو کریں گے اور عوام کو اور لہور کے شہروں کو ایک دفعہ پھر سے کلچرل رنگ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دکھایا جائے گا بہت شکریہ آپ سادان پیزادہ صاحب آپ نے وقت دیا اور اس حوالے سے آپ نے ہمیں تمام آگاہ کیا ایک دفعہ پھر سے ناظرین آپ کو صوفی فیسٹیول کے حوالے سے پچھلی کچھ یادیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی